نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری یہ وقت ہے انڈیا تھری سکسٹی کا اور ہم موجود ہیں آپ کے ساتھ لیکن ہم آپ سے کچھ ہی دیر میں آپ کو سیدھے راچوی لیے چلیں گے جھارکن چناؤ پر وشیش کوریچ کے لیے جہاں موجود ہیں ہماری سہیوگی انجرا اور ان کے ساتھ جن رہے ہیں تمام مہمان آپ سے کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو راچوی لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر میں اپنے چناؤ پرچار کی شروعات کرتے ہوئے پردان منطری نریندر موڈی نے مفتی اور عبداللہ پریوار پرتیخہ حملہ کیا نریندر موڈی نے کہا کہ کشمیر کو وکاس کے راستے پر آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان پریواروں کو ہم میں روکنا ہوگا کیونکہ ان پریواروں نے کشمیر کو وکاس کے راستے پر آگے بڑھنے سے روکا ہے جیسے اچھی سڑک بنانے سے پہلے پرانی سڑک کو کھاڑنی پڑتی ہے ویسے ہی پردان منطری نریندر موڈی نے کشمیر میں اچھے سپنے دکھانے سے پہلے لوگوں کو ان کے ہی بھوگے برے دنوں کی یاد دلائی کشتوار میں اپنی چناؤی ریلی کر رہے موڈی کے نشانے پر سب سے پہلے جمہو کشمیر کی سیاست میں جمعے دو پریوار آئے ابھی جو سرکار ہیں ان کے لیے تو اپتی ایک اوسر بن گئی تھی ان کو لگا کہ چلیے موکہ پڑھائے لوٹوں جاتے جاتے لوٹوں کو مل جائے گا اور کچھ لوگ انتجار میں بیٹھے ہیں کہ پانچ سال والا جو کانٹرک ہے ہمارے باہر ہی آئے گی تو ہم تو ہی ہی لوٹ لیں گے بھائیو بہنوں اگر اس باد پڑیتوں میں سے پنرواز چاہیے تو چور لوٹے رو کے ہاتھ میں روپیاں مت جانے دیتے ہیں اگلا وار دشکوں سے ہو رہے بھرشٹا چار پر تھا بولے پیسے تو خوب آتے ہیں لیکن جہاں پہنچنا چاہیے وہاں پہنچ نہیں پاتے کیونکہ اسی چائی کیلئے دی گئی بارٹی کی پینڈی میں ہی چھید ہے پیسوں کی کبھی کبھی پڑی نہیں ہے پیسوں کی کبھی کمھی پڑے گی نہیں ہے لیکن پانی کتنا ہی کیوں نہ آتا ہو لیکن بارٹی میں ہی اگر چھید ہو تو بارٹی کہاں سے بھرے گی یہاں تو سمجھیاں یہ ہے کہ روپیاں آتے ہیں جاتے کہاں پتہ تک نہیں چلتا ہے کشمیر میں اپنی پیروی کرنی تھی اس لئے کشمیر کے نقشے پر گجرات کو لے کر آئے بولے کچھ میں پینے کے پانی کی بڑی قلت تھی لیکن موٹی پائپ سے ہزاروں گاؤں میں پانی جاتا ہے کچھ کی قسمت بدل سکتی ہے تو کشمیر کیوں نہیں بدل سکتا سرکاری نوکر کو اگر کچھی جلیے میں رکھتے تھے تو وہ کہتا تھا پنشمنٹ پوسٹنگ ہے میں تو وہاں سے کبھی واپس نہیں آؤں گا یہ ہی مانتا تھا جہاں پانی نہیں تھا جہاں لوگ چھوڑ کر کے جاتے تھے اور اس انبھاؤں سے کہتا ہوں میں میں پورے جمہو کشمیر بادشیوں کو بھی سواب دلانے آیا ہوں اگر کچھ کا وکاس ہو سکتا ہے تو کشمیر کا بھی وکاس ہو سکتا ہے وہاں سے اگر بے روجگاری جا سکتی ہے تو یہاں سے بھی بے روجگاری جا سکتی ہے جو کشمیر خوبصورتی کی ایک مثال ہے اور جسے دنیا بھر کے سیلانی دیکھنے آیا کرتے تھے اس کشمیر کو اس کی کشمیریت لٹانے کا بھروسہ بھی انہوں نے دلائیا ہمیں جمبو کشمیر کی ان بادیوں کو پھر سے ایک بار سارے دنیا کو نمنطر دینے والی آواز سنانی دینی چاہیے ہمارے آتے ساری دنیا کو ہم بلاتے تھے نمنطر دیتے تھے پھر ایک بار دنیا اس خوبصورتی کا نظارہ لینے آ جائیں بیل سا کشمیر پھر سے بنانا ہے آخر میں موڈی نے اس بات کبھی ذکر کیا جو کبھی کشمیر کے ہونے کا حصہ ہوا کرتی تھی فلموں میں وادیوں کا مطلب کشمیر ہوا کرتا تھا لیکن اب وہاں فلمیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں موڈی نے کہا شوٹنگ کا وہ سلسلہ پھر سے شروع ہوگا جو انہیں واپس لانا ہے ان وادیوں میں پھر سے شوٹنگ ہونا چاہیے دنیا کو اس کا نظارہ دیکھنے کو ملنا چاہیے موڈی نے کشمیر کو بدلنے کی پانچ یوجنائیں دیں اسے عطیت کے آئینے میں بھوشہ کا خوبصورت چہرہ لٹھایا عشونی کمار جممو آج تک